بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر کی طرف متوجہ ہیں بدن کی طرف اس طرح میں اپنے روح کی طرف بھی متوجہ ہونا ضروری ہے روایت میں آتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کیلئے میراس ہے اسے جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لینی چاہیے یہ جو حکمت ہے علم ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے یہ کہ صرف ہمارے ظاہر کے لیے ضروری نہیں ہے دنیاوی تعلیمات جو ہم اکثر حاصل کرتے ہیں ریکوائٹ بھی ہے پروفیشن کی معاشرے کی بناوٹ کے لیے ہر علم کی ضرورت ہے اسی طرح انسان کی عقل اور انسان کے قلب اور انسان کے نفس کی حالتوں کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت ہے ایک حکمت کی ضرورت ہے اور وہ اسے چاہیے کہ جہاں سے اسے حاصل ہونے کی توفیق وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان اپنی نفس کے اور اپنے قلب کے حالات کو اپنے اخلاقی معاملات کے لیے بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رجوع کرے کسی استاد کی طرف کسی دروس کی طرف کسی کتاب کی طرف ماہ رمضان ہمیں آٹومیٹکلی یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم اپنے داخلی جو باطنی وجود ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک جوان جب ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کے پاس سپریٹ ہے اس کے پاس انرجی ہے اگر اس کو وہ صحیح استعمال نہیں کرے گا یہ انرجی اس کی غلط چیزوں میں ڈائیوٹ ہو جائے گی انسان کو اس مقام پہ پہنچنا چاہیے کہ اسے یہ پتا ہو کہ کل اس کی زندگی میں کونسا وہ کام نیک کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا آیت اللہ اکشناس فرماتے ہیں کہ اس طرح جوان کو ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ کل وہ فلانی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ پائے گا یا نہیں پڑھ پائے گا اور اگر نہیں پڑھ پائے گا تو کیوں نہیں پڑھ پائے گا یعنی یہ جو کل کا اس کی زندگی کا شیڈیول ہے یہ اس کے اوپر آشکار ہونا چاہیے کیوں ضروری ہے کیونکہ انسان متوجہ جب ہوتا ہے اپنے نفس کی طرح تو اسے ہی ساری چیزیں پتا چل جاتی ہیں اور اس طرح جب وہ اسے پتا ہو کہ یہ چیزیں حالات واقعہ نہیں ہونے والے تو وہ ان رکاوٹوں کی طرف وہ ان موانے وہ جو ہرڈلز ہیں جو اس کو اس چیز سے جو ہے وہ قریب نہیں پہنچنے دے رہے ہیں اس کو دور کرتا ہے تاکہ دیکھتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کیا کرے جس میں پہلی چیز ماہ رمضان بھی ہے اور ہمارے پاس مقہ بھی ہوتا ہے اپورشنیٹی بھی ہے پہلی چیز جو ہے وہ نماز شب ہے تحجد کی نماز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ رہے ہیں سوال حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو ہم خود کیسے ہیں اور جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے عمال کو قرآن کے اوپر پیش کرو قرآن پر پیش کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہارے عمال کیسے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ خود جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو لوگ نعیم ہیں جو لوگ عبرار ہیں جو لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ بہشت میں جائیں گے اور جو فجار ہیں جو غلط کام جن سے زرزد ہوتا ہے وہ جہنم کی طرف جائیں گے تو پوچھنے والے نے کہا تو اس کا مطلب ہے تو سب پلٹ کر انسان کے اپنے عمال کے اوپر آ رہا ہے تو پھر خدا کی رحمت کہاں ہے تو خدا کی رحمت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یعنی سورہ آراف کے اندر پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے اب میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھوں کہ کیا میں قریب ہوں اس پروردگار کے اب ظاہری طور پر نماز شب پڑنا یا تحجد کی نماز کے لیے یا مثلا ماہ رمضان کے روزے رکھنا ظاہری طور پر کہ انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے بلکہ یہ نقصان نہیں ہے جب حکام شر ہیں یا کوئی اللہ کی طرف سے حکم ہے یا واجبات ہے یا عبادات ہیں یہ کبھی بھی انسان کے وجود کو نقصان نہیں دے سکتے اس کے ظاہری بدن کو نقصان نہیں دینے کے لیے بلکہ سائنس بھی اس کو اب تو پروف کرتی ہے انسان کا روزہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے بدن کے لیے انسان کا رات کو اٹھنا صبح فجر کے وقت اول ٹائم پر اٹھنا عبادت کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے حتیٰ بعض زقوں پر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو صبح صبح انسان اٹھتا ہے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اور لمبا جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے تو تحجد کی نماز میں اٹھنا کھڑے ہونا بدن کو نقصان نہیں دیتا بلکہ انسان کے بدن کو تقویت دیتا ہے طاقت دیتا ہے اس کی روح کو سالم کرتا ہے کیونکہ انسان کی روح بہت امپورٹنٹ ہے اگر روح مضبوط ہے تو اس کے بدن کو صحیح ڈرائیو کر سکتی ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جس پروردگار جو ہے وہ موسینین کے لئے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے قریب ہیں رسول خدا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ الموسن لا یرا الا الحق موسن وہ ہے جسے حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا یعنی وہ صرف حق کو دیکھتا ہے اور حق کو ظاہر ہے جب انسان حق کی طرف متوجہ و حق کو دیکھتا ہے تو اسے ظاہر ہے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے اپنے اندر کی باطن کو کلیر کرنا ہے تاکہ وہ حق کی طرف بلٹے یعنی حق کو دیکھے اور اپنی زندگی میں وہ چیزیں جو کہ اسے خدا نہ خاص تھا کہیں آرام کی طرف متوجہ کرتی ہوں یا واجبات سے دور کرتی ہوں ان سے دور ہے حتیٰ وہ چیزیں جس کے بارے میں صرف شبہ بھی ہو جس کے بارے میں صرف انسان صرف یہ اعتمال رکھتا اور probability رکھتا ہو کہ کہیں یہ چیز غلط تو نہیں ہے یہ جو کھانا ہے یہ صحیح غلط تو نہیں ہے کہیں یہ سننا ہے کہیں دیکھنا آگے جب یہ حدیث پڑھتی ہے کہ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف حق کو دیکھتا ہو بلکہ وہ ہے وَلَا يَقُولُوا إِلَّا الْحَقِ یعنی وہ حق کے سوا کچھ کہتا بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے جب انسان کے جو باطن میں ہوگا وہی اپنے زبان سے اس کے جاری ہوگا جب وہ حق کی طرف متوجہ ہوگا حق کو دیکھے گا حق پر زندگی گدارنے کی کوشش کرے گا خود بخود جو ہے وہ حق اس کی جو ہے وہ زبان سے بھی جاری ہوگا جب زبان سے حق جاری ہوگا تو زبان سے صرف نہیں ہے اب اس کو حق سننا بھی ہے حق دیکھنا بھی ہے حق کہنا بھی ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جو بہت کچھ بول رہے ہیں سنتے ہیں کیا یہ سب حق ہے کتنا ہم اپنا وقت جو ہے وہ حق کے لیے اور کتنا ہم دوسری چیزوں کے لیے گدارتے ہیں بہت آسان ہے اپنے عمال کو پیش کریں جو ہے وہ قرآن کی طرف اپنے عمال کو پیش کریں ان حدیث اور روایت کی طرف بعض وقت انسان ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے میڈیا سوشل میڈیا جو بھی انسان یوز کر رہا ہے فیس بوک ہے یوٹیوب ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے کیا کیا سن رہا ہے کیا یہ سب حق ہے تو اپنی زندگی کو کس چیز میں اپنے ان گھنٹوں کو کس چیز میں جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جو اس کو کسی مقام پہ بھی نہیں پہنچائے گی بلکہ ہو سکتا ہے اس کو خدا نا فاستہ کسی گناہ کی طرف یا کسی مشکل کی طرف یا اگر نہیں بھی ہے تو اس کے وجود کو ضائع کر دے اس کے ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اٹھا دے کیوں انسان ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے بعض اوقات صحیح فیصلے نہیں کر پاتا اپنی زندگی میں بعض اوقات اس کا وجود شاید کوئی فائدہ نہیں دے پاتا تو ماہ رمضان ہمیں یہ آپشن دیتا ہے ماہ رمضان ہمیں یہ اپورجنٹی دیتا ہے اٹومیٹیکلی ایک سسٹم ہمارے بدن کے اندر ہمارے روح کے اندر جاگ جاتا ہے کہ تم روزے سے ہو روزے میں تم نے کیا دیکھنا ہے روزے میں کیا تم نے بولنا ہے روزہ تمہیں کس طرف متوجہ کرا رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ان عامال کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہیں اور ایک ایک قدم جو ہے وہ بڑھائیں اور دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو خداوند مطال کے قریب کر سکتے ہیں ماہ رمضان ہمیں خدا کے قریب کرنے کے لیے ہے لیکن اصل میں ماہ رمضان ہماری اپنی تربیر اور ہمیں کمال پر پہنچانے کے لیے ہے اپنے خیال رکھے گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ